پہار کی آمد تھرسو حسین و دلکش سہر میں جگڑ لیتی ہیں حسین و جمیل دراختوں کی جرمت کے سامنے یہاں آنے والے سیاہ اپنی تصویر بنا کر یادگار بنا لیتی ہیں پہاڑی سلسلے چاروں طرف ہے اور بریس میں ہم ہیں مثالے گوہر نیاب کی ہم پتھر میں رہتے ہیں کوئے ہمالیا کوئے کراکرم کوئے ہندوکش دنیا کی بلند ترین چوٹی کیٹو ننگے پربت مسبرم جو کی شیچن جو دنیا کی بلند ترین جو محاذ ہیں جو دنیا کا بہت ہی خوبصورت جو گلیشر یہاں پائے جاتے ہیں آنے والے سیاہ کہتے ہیں گلی بلتستان زمین پر ایک جنت ہے اس وقت بلسم جو کی ہر طرف جو فول کھلے ہیں جو کی یہاں شیئر کہتے ہیں ہر طرف فول دیکھو چمن گلزار دیکھو اس بلسم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آجی میرا نام ڈوکٹر حفظہ خانے سیرو سیحت کا بہت شوق رکھتی ہوں اور یہاں پر گلگت بلتستان میں آنا جانا رہتا ہے کام کے سلسلے میں اور اس بار گھانچے میں ویزٹ کیا دو دن گھانچے میں گزارے اور چیری بلسم کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئی اور یہاں پر اگر کھپلو کو گلگت بلتستان کے ماتھے کا جومر کہا جاتا ہے اور بلکل صحیح کہا جاتا ہے سفید اور گلابی رنگ کے پول ہر طرف کھیلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چکچن موس کی خوبصورتی اور کھپلو فورٹ بہت ہی خوبصورت نظارے پیش کرتے ہیں آنے والے سیحاؤں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے بلند و بالا پہاڑ اور سیحاؤچن اور گیاری سیکٹر اور سفران و بورڈر سائٹ بہت ہی خوبصورت منظر دکھاتے ہیں یہاں پر سیحاؤں کو لطف اندوز ہونے کے لیے اور یہاں پر اٹھاوزن فیٹ ہائیکنگ بھی کی بہت شوک ہے اور نیچر کے بہت قریب لہنے کا شوک رکھتی ہوں گلگت بلتستان پاکستان کا بہت اہم حصہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستانی پاکستان کا اچھا ایمیج پورٹری کریں اور پڑی دنیا کو پیغام دیں کہ وہ ہمارے ملک میں آئیں اور ہمارے ملک میں سہروں سے آہد میں مزید اضافہ ہو